اسلام علیکم و دوستو میں امید کرتا ہوں اگر ہم مازے میں ہوں گے میں آپ کا ہاؤس محمد راشد اچھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم کماد کی زمین کی تیاری کے مطالق ضروری کتماد کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے اور جن بھائیوں نے ویڈیو چینل سسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ آپ تک کے ایسے ویڈیوز ٹائم پہنچتے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کماد کی بہاریہ فصل کا ٹائم شروع ہے اور مارچ کی تین تاریخ ہے بہت سارے بھائیوں نے آپ میں سے کماد کی فصل کی کاش کر لی ہوگی زمین کی تاریخ کر لی ہوگی جن بھائیوں نے نہیں کی ان کے لیے زمین کی تاریخ کے مطالق کچھ خاص باتیں ہیں جو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اگر کسی بھائی نے کماد کی اگرونیمی کے بارے میں پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو وہ میری اس دوسری ویڈیو کو دیکھیں اور اس میں اس کے اندر آپ کو کافی بھی انفرمیشن مل جائے گی آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کماد کی زمین کی تاریخ کے مطالق چند باتیں آج کی ویڈیو میں ہم جو پہلی بار ڈسکس کریں گے وہ ہیں جی کماد کیلئے زمین کا تائین کون سی زمینیں کماد کیلئے بہترین ہیں جہاں سے آپ بہترین پیدوار لے سکتے ہیں تو زمینداروں کو یا کسانوں کو اس کے بارے میں بہترین پتا ہے بھاری میرا زمینیں وہ بہترین ہیں جس سے آپ کماد کی بہترین پروڈکشن لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بھاری میرا زمین نہیں ہے تو میرا اور ہلکی میرا زمین بھی آپ کو اچھی پیداوار دے سکتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس بھاری میرا زمین ہے تو آپ اس سے بہت اچھی پروڈکشن لے سکتے ہیں زمین کی تیاری کے بارے میں بات کریں تو کاشکار فصل کی برداشت کے بعد اس کی روٹاویٹر سے جتنی بھی بقائجات ہیں اس کو زمین کے اندر ملا دیں اس کے بعد کم گہری کھیلیوں والے 8 سے 10 انچ والے کھیلیوں کے لیے آپ جو چیزل حل ہوتا ہے چیزل حل کو دو دفعہ استعمال کریں یا مٹی پلٹنے والا جو حلہ ہوتا ہے اس کو ایک دفعہ استعمال کریں اگر آپ نے 18 انچ کی گہری کھیلیاں بنانی گیا تو اس کے لیے سبسائلر کا استعمال کریں اس کے بعد زمین کو ہموار کر لیں اس کے بعد ضرورت کے مطابق آپ عام حل کو تین سے چار مطبع چلائیں اور اس کے بعد سوہا کا پھیر دیں اس طرح آپ کی زمین کافی بربری ہو جائے گی اس کے بعد کسی بھی عام ریجر سے آپ چار فٹ کے فاصلے کے ساتھ 10 سے 12 انچ کی گہری کھالیاں بنا سکتے ہیں اگر آپ کی زمین میں آپ نے سبسائلر کا استعمال نہیں کیا تو کوشش کریں کہ ہر دو سے تین سال کے دوران ایک دفعہ لازمی سبسائلر کا استعمال کریں کیونکہ سبسائلر سے آپ 18 انچ تک گہری گہرائی تک اپنے زمین کا کرسٹ توڑ سکتے ہیں اور اس سے آپ کے زمین کی نچلی تیار توٹے سے اچھی نمی حاصل ہو سکتی آپ کو یہ تھی آج کے جی کچھ چند باتیں جو آپ زمین کی تیاری کے وقت لازمی کریں امید کرتا ہوں ان پوائنٹس کو آپ استعمال کریں گے اور اگر اچھے لگیں تو شیئر کریں دوسرے بھائیوں کے ساتھ انشاءاللہ نئی انفارمیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تک کے لئے جارت دیجئے السلام علیکم